اس لیے فقر کرتے ہوئیے گا فرشی اللہ سے اور یہ بہت 중요한 بات کیلئی ہے اور شاید اس کے عاوے کا کوئی مختلف ہو بھی نہیں سکتے پوچھا کہ یا دنیا کا بل destructive حفر�кі حفر حفر سب سے بہت منست ہیں ہمیتہ سامس سے بڑا منصف ہے امام حسین کا آزادار بن جانا دلیل کا دلیل اس سے بڑے کیا دلیل کا کوئی منصف اختیار کر لوں نبی کی بیوی کو اُب میں گھر نہیں ہوا موسیقی 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 کی طرف جائے دیکھیں اپنے اکتہ ہی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا کی دلوگ درے اہلے بیرے سے آگر وابستہ ہو جائے اس میں کوئی تشریف جو سب آپ کو معلوم ہے جو میں کہہ رہا ہوں پسار کی گواہی چاہیے کہ یہاں تکہ پہنچ رہے ہیں اللہ یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا کے درے اہلے بیرے سے آگر وابستہ ہو جائے کیوں کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ میرا ایک بھی بندہ گمراہی کے دلدل میں پسا رہے جائے اللہ نہیں چاہتا کہ ایک بھی بندہ گمراہی کے دلدل میں پسا رہے جائے وہ یہ چاہتا ہے کہ سب کے سب ہدایت پا جائے ہدایت تا ملے گی کا در اہلے بیرے کیونکہ یہی وہ در ہے کہ جن کو اللہ نے اپنے پہچنوانے کا ذریعہ بنایا ہے اپنے پہچنوانے کا ذریعہ بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اقیقیت کی میراج یہ ہے کہ بندہ اپنے رم سے ملے اپنے رم کو پہچنے اقیقیت کی میراج یہ ہے کہ بندہ اپنے رم کو پہچنے تو جب پہچنوانے کا ذریعہ ہے ہمیں جس دو جو ہے کہ اپنے اللہ کو پہچنے تو سب سے سیدھا کونسپٹ یہ ہے کہ راستہ وہی اختیار کرو جو اللہ نے بنایا راستہ بہت کھوڑی سی مدد کریے کہ وہاں بڑی سفتہ لیکن پہنچے گی انشاءاللہ اللہ یہ چاہتا ہے جب اللہ تک جانا ہے اللہ کو پہچانا ہے تو وہی راستہ تیار کیا جائے جو اللہ نے بنایا ہے اگر راستہ ہم نے اور آپ نے بنایا تو ہنورہ ہو جائیں گے اس لئے کہ اس نے قرآن میں یہ قائم کیا گئی وَجَعَلْنَا هُمْ آئِمَتَ يَحْدُونَا بِعَمْرِنَا ہم نے انہیں امام بنایا ہم نے انہیں امام بنایا کہ یہ صاف صاف کہنا ہے ہم نے بنایا پتہ چلا بنانا کا ہم اس کا ہے ماننا کا ہم ہم نے انہیں امام بنایا ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے عمر سے ہدایت کرتے ہیں ہم نے انہیں امام بنایا اور ہمیں بنانے کا اس نے اختیام دیا نہیں اس نے بہت ساری وجوہ آئے وَلَمَنَا ہُمْ کِتَابِ رِكِئے ایک بجاہ ہو سکتی ہے کہ تمہیں بنانے کا اختیام نہیں دیا ہم بنائیں گے ہم مانو کہ تم شاید یہ بجا بھی رہی ہو کہ تم بناؤگے تو اپنے جیسا بنائے گے اور ہم بنائیں گے تو اپنی پتر اپنے کاملا سے بنائیں گے اور آگے باتے اللہ یہ چاہتا ہے کہ سب کے سام ہدایت یا افتاد نہیں اور آگے چاہید کہ میں نے ایک فترا کہے وہی برماد جانی ہے ہدایت یا اپنے تو سب برے ہیں یہ دوزف اور جلنات یہ سب آج گانتے ہیں میں سے پہ اشارہ کروں ہم مجھے تائید دیلی کے تاکہ خوصلہ مل جائے حضور ختمی مدد بلد کر آئے اللہ کے رمی میں آج کے اطرار میں سے کچھ کیا بات ہے یا ایسا سفر بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ بولے کہ ہم نے دیکھا کہ عرش نور پر علم نور سے ایک عباد دکھی ہوتی عرش نور پر علم نور سے ہم نے دیکھا عرش نور پر علم نور سے علم نور سے علم نور سے یا اکرم اللہ لکھا کیا تھا آپ نے فرمایا اللہ اجتماع ناس علم نور پر علم نور سے نکھ رکھا ہے کہ اگر ساری دنیا پر ایک کی محبت پر جمع ہو جاتی تو میں جہنم بنا گئی مرم نور پر ایک 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 بھائی دنیا مرم نور پر لکھا خواد جیسے ہیں اگر یہاں پر آپ تین سے چار مینٹ تھوڑا سا سنجیدی سے دے دیئے آپ نے چنچہ کا سالے مرحلے تائموزے بلکہ کونے مرحل ہی ہے وہ بھی آئیتا ہے ہمیں مائند آتے ہیں کہ اگر بھی مائند آتے ہیں کہ ہم نے کس طرح ہی کو بنا دیئے ہیں اور کس طرح سے نکلتا ہے کہ اسے پہنچتا ہے بہتا ہے بہتا ہے چاری باتے ہیں آپ کو سورہ دہر میں آتا ہے کہ اللہ انسانی ہنوں میں آتا ہے لب یہ پوچھ رہے ہیں مذبورا شاید نبی فر اللہ سمیم بسیر آیتا ہے اس کا ترہی سمجھتا ہے کیا تھا دسکرہ ہوتا تھا جو آپ دیکھیں جہاں جا کر کہ ایک کو بہتا تھا کہ انسانی پر سے تھا ہی آنہی تھا اس کی بات نہیں ہے قابلہ سکھ نہیں لیتا پھر کیا ہوا اینا اللہ انسانی ملت فتی نم شاید میں نے جلے نتفے سے ہم نے اس کو دن کیا نہ بدلی ہے تاکہ اس کی آزمائش کی جائے اور بنائے کیسے پجاہنا ہو سمیم بسیرہ ہم نے جو اس کو بنایا ہے سننے والا بنایا ہے اور دیکھنے والا بنایا ہے ایسا بنایا ہے انسان کو بڑا نتفائی ہے ہمارے بھرد ایک تھوڑا سا سکھ مجھے ہو جائے کیوں کی مدل چاہیے کیا کہ یہ قرآن ہے اتابت نہیں ہے وَجَعَلْنَا ہو سمیم بسیرہ کہ ہم نے بنایا ہے سننے والا اور دیکھنے والا تبجھو فرمائے ایسا اللہ انسان کو دیکھنے والا بنایا ہے بس بڑنی سے گزاری شیابترہ ایسے متوجہ دے گا میں صحب بتا رہا ہوں آپ سے زیادہ جلدی ہو جائے ہیں اور میری نظر بار بار بڑی بہت ہے لیکن میں یہ جا رہا ہوں ایک کونسپٹ آپ تک منتقل ہو جائے وَجَعَلْنَا ہو سمیم بسیرہ بسیر رہا ہے جب باسیر نہیں کہا باسیر بھی دیکھنے والا بسیر بھی دیکھنے والا سمی بھی سننے والا اور سامے بھی سننے والا مگر سامے اور سمی میں فرق ہے سامے وہ سننے والا جو ہر کم سنے سامے وہ سننے والا جو مجھے نہیں سنے کوئی بھی آواز پر انجھو وہ سنے وہ سامے پہلائے گا مگر سامی وہ سننے والا جو اس کے مطلب کی ہے وہ سنے ہے سامیہ ہم نے مسیرہ ہم نے سامیہ بنایا ہے سامیہ ہر کازے تکوئے کہ تم نہ سنے یہ گاری انجھوال سے کہتے گوزا ہاتھ ہو جائے سامے اور سامیہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا نے سنا رسول نے جھر کے اندر چچا کے کان میں کیا کہا سب نہ سنا گھر کے اندر کان میں کیا کہا سب نہ سنا سامیہ ہم سبھی کفر جو ہر کچھ سنے ہر کے اندر دیوان سب نے سنی کوڈا پھر کیوں کے اندر جائے موسیقی 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 آماز ہونا ضروری دیکھنے کے لیے منظر ہونا ضروری اور وہ کہہ پہلے سننے والا بنایا پہلے سننے والا بنایا پہلے سننے والا بنایا پھر پہلے دیکھنے والا اور یہ بھی طائر ہے کہ سننے کے لیے آماز ہو اب ارگے سے ایک مثال دیتا ہوں تمچھو ہمارا اور آپ کا بچہ جا دیئے گا بھائی پورا کونسپ آپ ترمتقل کر رہا ہوں اگر اس کے بعد رنہ بھی پڑھو تو مجلس مکمل ہے یہ سوچ کے سننے کے تمچھو اب دیکھنے دہرے پیدا جاتا ہے اب اس کے بعد کیا ہوا ہمارا اور آپ کا بچہ گودھ کا بچہ جو ماں کی گودھ میں ہے ٹھیک ہے آپ نے تجزیہ کرا ہو ماں کی گودھ سے بچہ جب اترا یا ماں نے اسے کھڑی لیڈایا بٹھایا اور ماں چند پچند دور ہٹی پچے کو بھوت لگی تو بچہ کیا کرتا ہے ہمیں مانتا ہے لیکن اس کے رونے پر ماں سمجھتی ہے کہ دھونا ہے اس کو بچہ دکھا دیں گے اس والے کے اندر سے فرم نانا دکھا دیں کچھو دکھا دیں گے اچھا ایک جب نے یہی پڑھ 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 اچھا جب بیٹا ہے اور ماں سمجھے اب جانبہ خدا کی قسم دن چھو بچہ یہاں پہے اسے بھوت لگی ابھی اسے شہورہ نظام نہیں ہے ابھی اسے حرام و حرام کی تمشیز نہیں ہے ابھی اسے مجانسا بہت حارت کی تمشیز نہیں ہے مگر بھوت کا احساس ہوا ماں رہ دی ہے وہاں بچہ یہاں اب جیسے ہی اسے بھوت لگی تو بچہ جب زیادہ مشہر ہوا بھوت سے بھائی میں اندرز پڑھ 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 گا دیکھ س logrkaa دیکھ سال کہiquer بچے کو بھوٹ لگی اب بچہ جب بے جائے ہوا تو ماں اگر یہاں بیٹھی ہے میں دیکھیں رہوں اتنی دیر سے آپ محومت دے رہے ہیں ملے کے لئے اور مطمئن سا ہوا ہوں اب آپ کو دیکھنا کہ ہاں تک پہنچا ہے بچے بچے کو بچے سورت کونیوں کو سبسی آتے کس کاتے کس کاتے کس کاتے کس کاتے خود کو مر کا سیر دیزہ تک پہنچا دیتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے بچے کو نبی بھوٹ کہے نہیں سکتا لیکن خود کو کسی بھی صورت میں کسی بھی مشکت سے خود کو مر کا زیر پہنچا دیتا ہے یہ سب نے دیکھا اب کشنا کہنے جاریو جیتنا یہ ہے کہ کتنے سن رہے ہیں تبچھو اور کتنے سوچنے کے لیے بیٹھے ہیں بچے نے وہاں پہنچایا خود کو ماں یہاں ہے بچے یہاں پہنچایا خود کو اگر ماں کے باس تین بھی بیاں اور بھی بیٹھ جائے بچے کو مر کا زیر پہنچا جائے گا دیکھاں ہوتاں 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 ہمیں بتایا ہے چاروں نقاب میں ہے ہمیں تو جائے گا اپنی باگے پاس ہوتا ہے اب کیوں گیا گیا اس لئے اب یہاں پر تمامی مہرین نے مہرین بھولتا ہے ایک بجا نہیں اور یہی عالم ہے وہاں سے چل کے آیا کیوں کبوب کا احساس تھا وہ اپنا مرکز اعجاز کیم جبا تھا کیا یہ وہاں آیا اور پیما کے باگ کا اصل لیں ہوتا ہی ہے کہ جب پچھا چکہ میں مادر میں ہوتا ہے بنایا کیسے سننے والا بنایا 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 بچہ اس لئے گیا کہ بچہ جب شکہ میں مادر میں تھا تو اس کا سر ماں کے بائیں پہلوں کی طرف اور بائیں طرف ہے ماں کا دل بائیں طرف ہے ماں کا دل تو بچہ جب شکہ میں مادر آپ بھی جائیں کہ تی مہینے بچہ ماں کے شکم میں رضا پاتا ہے نا بائیں طرف اس کا سر بائیں طرف ماں کا دل تو بائیں طرف ماں کا دل ہے جنہاں اس کا سر ماں کے دل کے دھاگنے کی آواز اسے اتنا فانوس ہو جاتا ہے جب اس دنیا میں آجاتا ہے تو یہاں بھی جب اسے بھوٹ لگتی ہے تو اسی آواز کو اس کی ستا ہے اسی سلطہ کو محسوس کرتے ہوئے خود کو کسی بھی سورت میں اسی آواز کے ذریعے جو سن کے یہاں چکا ہے جو سن کے یہاں چکا ہے بنایا کیسا تا دیکھنے بانا بنایا ہے سنے بانا بنایا ہے سنے بانا بنایا ہے دیکھنے بانا بنایا ہے بچہ جو شکم میں مادر میں آواز سن کے آیا ہے اس آواز کے سہارے کے دنیا میں بھی نمصوری اور ناظرین کے آنم میں بھی خود کو وہاں پہنچا دیتا ہے ایسے پہنچا دا ہے کہ اس آواز کے سہارے دا ہے اب دنیا ہن سے نات پوچھے جہاں کہیں بھی جہاں کہیں بھی یا علی کی صدائے پہنچا دنیا میں جہاں کہیں بھی جن طرح بچہ اس آواز کے سہارے پہنچا اب دنیا میں جہاں کہیں بھی یا علی کی صدائے پہنچا ہوتی ہے تو ہم صرف نہیں ہمارے بچے بھی کھچھتے ہوئے مصور شکم میں اس آواز کے سہارے چھوکے آنے ارواح میں ہمیں علی کی بلایا ہے موسیقا 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 موسیقی 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 بہت ہے لیکن ان نیکیوں میں کوئی ایک نیکی ایسی ہے جو اگر لے آیا سب کچھ ربن بھی ہے اور محشن کے خوف سے امان بھی ہے لے آیا بتا رہا ہے ایک نیکی لے آیا بتا رہا ہے کہ نیکیاں جتنی بھی دے جاؤں گے وہ والی ہونا چاہیے کیا بات ہے